سرگیان تی پران تپا کے شام بنتگتم پاپم جنانا پنیا کرمنام کرمکرنمت پرمہا مدھا تسنگا برجتہا نیرگای رسترگ بھو دیشو یہ سما میں درند شاستری مہراج کی بین سبوہی داسی ہمارے شو پر موجود ہے سب سے پہلے سوال میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ جب آپ وہ سلمان تھی تو سناتن دھرم کو آپ کتنے ٹائم سے پولو کر رہی تھی اور من میں کیا خیال آتا ہے مسلم فیملیز میں تو آپ پتہ ہے پوجا کو مرتی پوجا کو ٹیمپل جانا بلکل بھی اللہ نہیں ہوتا تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ ہم لوگوں میں کوئی کمی نہیں آئی ہے ہمارا یہاں پر فورس کنورجن نہیں ہو رہا ہے ہم پر روز اٹیک نہیں ہوتے ہیں ہم لوگوں کو یہاں ختم نہیں کیا جا رہا ہے ہماری پوپلیشن کم نہیں ہو رہی ہے ہمارے ساتھ کچھ اس طرح سے نہیں ہوتا ہے ہمارے ہماری مجدد میں آپ سے کبھی نہیں سنا ہوں کو کیا ٹیک ہوا لیکن تو آپ نے آپ کی شروعات کیسے رہی گھر واپس کی میں جب نے جزیر میں راکھی باندھی جزیر میں دھرم پڑی ورطن کی اس کے پہلے میں ان سے کبھی نہیں ملتی میں صرف ان کو یوٹیوب میں فالو کرتی تھی اور پلس تیز دوسری نمسکار دوستوں جیسا آپ کو پتا ہے اس میں سانتن دھرم کو پورے بیسوں میں کتنا زیادہ لائک کیا جاتا اسی کی تاجہ مثال ہے کہ دو مہارکو گروہ پوریمیا کے دن امریکہ کے ٹیکساس میں دس ہزار لوگوں نے ایک ساتھ مل کر کے گیتہ کا پارٹ کیا جو اور سماج میں پھیلنے والی برائیوں سے لڑنے کے لئے گیتہ سے سچھا پرابت کیے یہ دیکھ کر کے پاکستانی میڈیا کے ہوسٹ اڑ گئے تو چلیے دوستوں اس پر پاکستانی میڈیا کا ریاکسن دیکھتے ہیں اور اگر آپ کو یہ بیڈیو اچھا لگے تو پلس چینل کو سسکرائب جرور کریں سکرام کریں کہ موسیقا 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 میں جاتی تھی جوپ سے آئی رات میں وہی فرائیڈے کے دن جمعہ کے دن مطلب تو فرائیڈے کے دن شکر بار کے دن میں رات میں ساڑھے نو بجے تک کے نہ آئی باروال دھو کے بڑھیا سے نورمالی پوجا ہو جا کری اور ناری اللی جیسا کی باگشور دھان کے برو جی بولتے ہیں کہ سندور لگانا چاہیے پانچ لانگ رکھ کے باننا چاہیے لال کپڑے میں تو میں نے سندور سے رام لکھ دیا تھا اور مجھے امید تھا کہ ہنوان جی رام نام کو ڈوبنے نہیں دیں گے کیونکہ ہنوان جی ان کے پرم بھکت ہے سری رام جی کے تو یہی بات میں بول کے بھی نکلی تھی اور رہی باگشور دھان کے گرو جی سے چاند پہچاند کی بات تو کئی لوگوں کو لگتا ہے میں پلانٹڈ ہوں گی یا پہلے سے ان کو جانتی ہوں گی کوئی کہتا ہے کہ میں ہندو گھر سے ہی پلی بڑی ہوں میں ہندو ہی ہوں کیونکہ میرے رہین پہن میں یا بولنے میں کوئی بھی مطلب مسلم ورڈ نہیں آتا ہے اور کوئی بھی مسلم لڑکی اس طرح سے منچ میں آکے کھلیاں نہیں بول سکتی یا اس کو پیسے ملے ہوں گے تو میں ان لوگوں کو بتا دوں کہ نہ مجھے پیسے ملے باگشور دھام کے برو جی سے نہ میں رائپور سے جیزن میں راکھی باندھی جیزن میں دھرم پریورتن کی اس کے پہلے میں ان سے کبھی نہیں ملتی میں صرف ان کو یوٹیوب میں فالو کرتی تھی اور پلس تیز بھو تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ ہم لوگوں میں کوئی کمی نہیں آئی ہے ہمارا یہاں پہ فورس کنورجن نہیں ہو رہا ہے ہم پر روز اٹیک نہیں ہوتے ہیں ہم لوگوں کو یہاں ختم نہیں کیا جا رہا ہے ہماری پوپیلیشن کم نہیں ہو رہی ہے ہمارے ساتھ کچھ اس طرح سے نہیں ہوتا ہے کہ ہمارے ہماری مسجد میں آپ کو کبھی نہیں سنا ہوگا کہ اٹیک ہوا لیکن ہم پاکستان کا جو آپ نے کہا کہ پاکستان کے ہندو یا پاکستان کے مانورٹی کیوں وہ نفرت کرتے ہیں نفرت کا تو مجھے نہیں معلوم لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ درے ہوئے بہت زیادہ ہیں ان کو معلوم ہے کہ دھیرے دھیرے وہ ختم ہو چکے ہیں ان کا کلچر کچھ ہے نہیں یہ جو آپ مجھے باتیں کر رہی ہیں یہ واقعی میں سچ ہے یا کوئی آپ کے پاس گن لے کر کھڑا ہویا ہے بہت دیدہ افسوس ہوتا ہے سنا جی پاکستان اسی کو تو میں کہتی ہوں کم اکلی کا مظاہرہ کرتے ہیں ہم نے ایک پاکستان سے ہی ہے انہی شخص کے موز سے یہ سنا تھا کہ پاکستان اپنی کرپشن اور اپنی بری حالات کا نمیدار اسی یہ نہیں ہے کہ یہاں بہت زیادہ کرپشن یا بہت زیادہ ایکنومک کرایسیس ہے بلکہ سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ وہاں نا اہلی ہیں ان کےپیبلیٹی ہیں لوگ چیزوں کو سمجھنا نہیں چاہتے مذہب سے اوپر اٹھ کر چیزوں کو دیکھنا نہیں چاہتے کہ کہ محمد جو خود مسلمان ہیں انہوں نے وہ سارا خدای انہوں نے وہ ساری ریپورٹ بنائی تھی اور انہی کی ریپورٹ کے بعد وہ ساری چیزیں اس پر ورک ہونا شروع ہوا تھا کہ بابری مذہب میں پہلے کیا تھا پہلے وہاں پر بارہ سو اٹھ کا مندر وہ تمام چیزیں وہاں پر تھی آٹے کے ٹرک کے پیچھے کون بھاگتے ہوئے دیکھتے ہیں ہمیں کسی ایک ملک میں اگر زلزلہ آیا ہے تو وہاں پر انہی کا سامان اپنا لیبل لگا کر کون بھیج کر اپنی بیزنیتی کر آتا ہوا دیکھتا ہے ہمیں اس کی عوام اپنی کتابیں پڑھ کر کتنا ریڈیکل ہو گئی ہے کہ ساری دنیا میں زلالت کے ایک ایک اگزامپل سیٹ کر چکے ہیں پاکستان دنیا کی تمام دہشتگرد کس ملک میں جا کر چھتے ہیں پاکستان تو ایسے ملک میں اگر آپ یہ کہیں مستقبل تو سوچ کر ہی خوف ہوتا ہے مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ جو ہمارے زددین تھے انہوں نے بہت اچھا فیصلہ لیا کہ بھارت میں ہی رہنا ہے بھارت میں رکنا ہے